میکو گینگ کوکائیم میکو سے زیویر کے بارے میں پوچھنے لگے اور بس میکو کا ہارٹریڈ بینا روکے بس بڑھتا ہی چلا گیا میکو بس اتنا ہی بول پائے کہ سب ٹھیک ہے پر دوست تو مجاک اڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹے میکو نے ترند کال کٹ کر دیا اور زیویر کی یادوں میں کھو گیا انسٹا پر اس کے فوٹوز لائک کیے اور بس خود میں ہی اسمائل کرنے لگا لیکن ادھر زیویر کے حالت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ کرسٹل نے اپنے پوشٹ میں سٹیٹس سنگل ڈال دیا تھے میکو نے بھی یہ پوشٹ دیکھا وہ ورڈ ہوا زیویر کے لیے لیکن ہمت نہیں ہوئے میسج بھیجنے کی پھر بھی بہت ہمت کر کے اس نے زیویر کا حال پوچھا زیویر نے اسے ویڈیو کھول کیا سوری بولا کہ آج میٹنگ اٹرن نہیں کر پایا وہ میکو نے سیدھے اس کا حال پوچھا زیویر نے اسے مووی دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا اور پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے لگے مطلب ویڈیو کھول پہ ہیں دونوں اور ایک ساتھ ایک ہی مووی چلا کر دیکھنے لگے سین کا پھر رومانٹک اور ایموسنل تھا وہی پرانا کاؤنٹ کرنے والا طریقہ دس تک گنتے ہیں اس نے اگر پلٹ کر دیکھا تو اس کے دل میں بھی اپنے لے کچھ ہے اور دس کاؤنٹ ہوتے ہی میکو اور زیویر نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا انہیں سپارکل فیل ہوا پر اگنور کر دیا دونوں نے پھر مووی کا ایک سین تو ایسا آیا کہ میکو کے آنکھ سے آسو ہی بہنے لگے وہ خود کو نہیں روک پایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ملک ٹی کی ڈیمان کرنے لگا زیویر کو تو اس پر ہسی آگئے ہی ہارٹ بروکن تو وہ ہوا ہے پھر میکو کو کیا چیز کی تکلیف مووی کے بعد زیویر بولنے لگا میکو تم نے مووی کو بہت زیادہ ریلیٹ کر لیا اسی لئے رو رہے تھے رائٹ میکو نے نام میں جواب دیا ایکشلی وہ ریلیٹ نہیں کر پایا اسی لئے تو رو رہا تھا اور جب بھی وہ اداس ہوتا ہے تو ملک ٹی پیتا ہے زیویر اس کے ریلیسنسپ کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کبھی ریلیسنسپ میں کیوں نہیں آیا میکو نے بتایا وہ ڈرتا ہے اس کے ماں کس طرح سے ہٹ ہوئی ڈائرونے چھوڑ کر چلے گئے اس بات سے وہ ابھی تک دکھی ہے آج تک موون نہیں کر پائی ہے تو مے بھی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو زیویر نے اسے ریلیسنسپ کا مطلب سمجھایا اس کی جو سویٹنیس ہے لائف کا کتنا امپورٹن حصہ ہے وہ یہ سمجھایا اسے بتایا کہ کتنا اچھا لگتا ہے جب ریلیسنسپ میں جبان لڑ کھڑاتی ہے بولنے میں جی جب ہوتا ہے اور پھر اسے کس کرنے کی کوسی زیویر نے میکو کو سمجھایا اور ایکٹنگ کر کے دکھانے لگا کہ اپنے لب ون کا فیس ہو اپنے کلوز لے کر آ رہا ہے اور کس کر رہا ہے میکو بھی سیم اسی کی طرح ایکٹنگ میں گز گیا لیکن ہو ساتھی وہ تھوڑا سرما بھی گیا زیویر بولنے لگا کہ اس طرح سے اس نے ریلیس کیا کہ کسی پرسن سے تمہیں تب پیار ہو جاتا ہے جب وہ تمہیں ویسا ہی فیل کراتا ہے اور میکو کو سمجھا گیا کہ میراکل ہوتے ہیں لب وہ بھی تو ایک میراکل ہی ہے ہمارے ہارٹ میں جب پیار آ جاتا ہے تو میراکل ہی ہوتے ہیں نیکس ڈیت دونوں کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی پر آج میکو نے زیویر کے طرف ایک بار میں نہیں دیکھا بس نوٹ بک میں مو ڈال کر بول رہا تھا زیویر کو یہ بلکل اچھا نہیں لگا اس نے میکو کو ڈائرک بولا میکو تم میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے کیا ہو گیا ہے تمہیں میں تمہیں انکفٹول فیل کروا رہا ہوں میکو ترنت اس بات سے انکار کرنے لگا پر زیویر کنٹینیو تھا بولنے لگا تو کمون میکو پتہ اس پروچیکٹ کی وجہ سے ہم دونوں کلوز آئے ہیں تو کنفیس کر ہی دو نا کہ تم مجھے لائک کرتے ہو میکو کے ہارڈویر پہلے کی طرح ڈبل سپیٹ سے بڑھ گیا ہے اس کی جوان لڑ گھرانے لگی اسی طرح اس نے زیویر کے باتوں کو ڈینائی کیا پر زیویر نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور میکو کو ریلیکس ہونے کے لئے کہا میکو نے بھی سیم وہی کیا اور زیویر نے کنفیس کر دیا کہ وہ میکو کو لائک کرتا ہے لیکن یہ تو میکو کا ڈریم نکلا پر جو بھی ہو ڈریم میں ہو یا پھر ریال میں اسی تو اسے بے سمار ہو رہی تھی تب ہی ماں نے پارچل فیک کر اسے مارا کیونکہ ایک تو لوگ ڈاؤن میں پیسو گئی کمی ہے اور یہ میکو بینا روکے بس آن لائن سوپنگ کیے جا رہا ہے پر میکو نے تو کچھ بھی اوڈر نہیں کیا تھا دیکھا ایک ٹی سٹ تھا اسی کے ساتھ فون میں ایک میسج بھی آیا جیویر کا میسج آخر ٹی سٹ اسی نے تو بھیجے تھے اسے میکو سرپرائز ہوا اس نے پوچھا ٹی سٹ کیوں بھیجا ہے اس نے اور جیویر نے بتایا وہ تو ان کے پروجیکٹ کے لئے ہے لیکن یہ فری اوپ کاشٹ نہیں ہے اس کے لئے میکو کو پے کرنا ہوگا اور پیمنٹ یہ ہوگا کہ میکو اسے اپنے دوستوں سے ملوائے گا سام کو اگین میکو گروپ اکٹا ہوئے سب سے پہلے سیف اور کوکائی آئے کوکائی بولنے رگی سیف تم نے میکو کا پوشٹ دیکھا تمہیں لگتا اب مجھے کنفیس کر دینا چاہیے اور سیف بالکل اس کے اگینس تھا اس نے سمجھایا کوکائی لاشٹ میں تم ہرٹ ہی ہوگی تو پلیز میری بات مانو نا کوکائی ناراض ہوگی اس نے بولا سیف چشٹ بکوز تم سے کوئی پیار نہیں کرتا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے بھی کنفیس کرنے سے منع کرو اور بس دونوں میں بحث شروع ہو گئی جن جن بھی آ گیا اور دونوں کو دیکھ کر اسے لگا جیسے لورز فائٹ کرتے ہیں یہ دونوں تو بالکل ویسے ہی فائٹ کر رہے تھے میکو بھی زیویر کے ساتھ آ گیا میکو نے سب کو انٹروڈیوز کروایا سیف اور جن جن نے تو اسے ایکسپٹ کر لیے لیکن کوکائی کو بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا زیویر نے سب کو سوری بولا کہ پچھلے بار کیسے ان کے گروپ کی بیجتی کر دی تھی اس نے اور کوکائی سے معافی بھی مانگی میکو نے بھی ساتھ دیا اور کوکائی بھی مان گئی اس کے بعد سب نے قویز شروع کیے آج ہوشٹ بنا جن جن اس نے کوکائی سیف کی ٹیم بنائی اور زیویر میگو کی اور زیویر میگو ٹیم جیت بھی گئی میگو اور زیویر دونوں ایک دوسرے کے تھائنگز کرنے لگے اور ان کے بیچ جو لف وائبز تھے وہ سب کی نظر سے نہیں چھپے کوکائی نے بھی یہ دیکھ لیا اور بینا دیری کے میگو کو پروپوز کرنے کا پلان کیا اس نے میگو کو میسج بھیجا یہ بات کرنی ہے دونوں آئے ویڈیو کال پر اور کوکائی نے بہت ہمت جھوٹا کر بولنا شروع گیا میگو ہم بہت لمبے سب میں سے فرنس ہے رائٹ اور مجھے خوزی ہے کہ تم میرا ہر وقت ساتھ دے دے ہو میری خوزی میں بھی میرا دکھ میں بھی پر مجھے لگتا ہے میں تمہارے بارے میں دوست سے بھی چاہتا سوچنے لگی ہوں میگو میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں میگو کے لئے یہ بات سرپرائزنگ تھی اس سے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اس نے کوکائی کو سوری بولا کہ وہ بس اس کے بارے میں دوست کی طرح ہی سوچتا ہے اور کچھ نہیں کوکائی کیا آکھ میں آنسو آگئے کوکائی سے بات کرنے کے بعد میگو بھی تھوڑا ڈشٹرپ ہو گیا اس نے جیور سے اس بارے میں بات کی کوکائی کو اب اپنے مشٹیکس ریالائز ہوئے آخر سیپ نے اسے پہلے یہ بول رہا تھا مت کر کنفیس ہٹ ہوگی کوکائی اسے معافی مانگنے لگی سیپ نے تھوڑا گصہ دکھایا اور پھر مان بھی گیا کوکائی کو بولنے لگا کہ اب وہ موون کرے کوکائی کو بھی بات سہی لگی سامے پھر میگو اور زیویر کی چیننگ شروع ہوئی اچانک سے زیویر کے گھر کی لائٹ گل ہو گئی اور میگو نے اسے ڈر آ دیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے لائٹس پہ آ گئی دونوں ویڈیو گول پر آئے زیویر نے سکرپٹ بھیجے تھے میگو کو اسے پسند آیا بس ریوائز کرنا تھا اور اگین میگو نے اسے ڈر آ دیا تاکہ زیویر کے پیچھے کوئی ہے زیویر تھوڑا اور ڈر گیا اس نے میگو سے تھوڑے ہیزیٹیشن کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ وہ ویڈیو گول پر ہی رہے تاکہ یہ اسے لگے وہ اگیلا نہیں ہے وہ دیکھتا تو بریب ہے پر بہت سے اسے بہت ڈر لگتا ہے میگو اس کے بعد مان گیا لیکن زیویر کو رات میں ایک کپڑے کھول کر سونی کی عادت تھی میگو تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوا زیویر نے اسے بھولا اگر کچھ نہیں دیکھنا تمہیں تو آنکھیں بند کر لو میگو نے ویسا ہی کیا پر دونوں کے اندر جو فیلنگس ہیں وہ ڈیبل اپ ہونے شروع ہو چکے تھے میگو یہ بات جانتا تھا پر وہ ایکسپ نہیں کرنا چاہتا اور زیویر ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ آخر میگو کے ساتھ ٹائم بھی دانا اسے اتنی خوشی کیوں دیتا ہے صبح میگو نے زیویر سے ملنے کے بعد کی زیویر ایکسائٹڈ ہو گیا میگو نے زیویر کو اس کے گھر کے پاس وارے ٹی سٹور کے پاس ملنے کے لئے کہا کیونکہ وہاں کا ملٹ ٹی میگو کا فیوریٹ ہے دونوں ایکسائٹڈ وہی ٹی سٹ دونوں نے پہنی جو زیویر نے پریپیئر کیا تھا اور پھر دونوں پہنچے ایک دوسرے سے ملنے ہیں تو آج کیلئے بس اتنا ہی دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک سے چلو کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you so much guys for watching the video